اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام ورسول اللہ وعالی عالی اللہ واللحنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی قالب علیہ السلام یا دنیا یا دنیا علی کے انی ابی تعرزتی ہم علیہ تشوقتی لاحینا ہینو کے حیحات غری غیری لا حاجت لی فیک قد طلقتك ثلاثم لا رجعت فیها فعیشو کے قصیر وخطر کے یسیر وعملو کے حقیر اہم من قلت الزاد وطول الطریق وغود سفر وعظیم المورد دلو پڑھئے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد خدا ورن تبارک وطاللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و محفظ فرمائے تمام مؤمنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوح بڑھئے محمد وعالی محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قولِ نورانی و فرمانِ کرامی نحجر بلاغہ سے حکمت نمبر ستتر سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اے دنیا اے دنیا علیہ السلام تُو مجھ سے دور ہو جاؤ تُو مجھے چھوڑ دیں ابھی تَعَرَّزْتِ اَمْ اِلَيَّا تَشَوَّقْتِ تُو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے تُو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے لَا حَنَهِنُكَ حَيْهَا حَيْهَا وہ وقت ہرگز نہیں آئے گا جب تُو مجھے دھوکہ دے سکتے غری غیری تُو جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے لَا حَاجَةَ لِي فِي كَ مجھے تیرے عدد ذرہ برابر کوئی رغبت نہیں ہے قَدْ تَلَقْتُكِ تَلَا سَنْ لَا رَجْعَةَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقی دے لی ہے اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے فَقَعِشُكِ قَسِيرُ وَخَطَرُكِ يَسِيرُ تیری زندگی اور تیری زندگی کی لذت بہت کم ہے تیرا مقام بہت گھٹیا ہے وعملوں کے حقیق اور تیری آرزو بہت پست ہے اَحْ مِن قِلَّةِ الزَّاد وَطُولِ الطَّلِقِ وَبُعْدِ السَّفَرْ افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں راستہ دراز ہے سفر دولانی ہے وَعَظِيمِ الْمَوْرِد اور منزل بڑی دشوار ہے یہ حکمتِ نورانی امیر المومنین علیہ السلام نے فیان فرمائی رابی نے ذکر کیا ہے کہ یہ روایت و یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام نے محرابِ عبادت میں کھڑے گو کر دی رات کے وقت ایک عجیب انداز سے یہ جمنات اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائی ہے امیر المومنین رات کے وقت محرابِ عبادت میں کھڑے تھے اور اپنی ریش اپنی دڑی ہاتھ سے پکڑ کر رو رہے تھے بلک بلک کر اس طرح سے رو رہے تھے جس طرح کسی انسان کو سانپ ڈس جائے اور تکلیف اور درد سے روتا ہے اس دردمندانہ طریقے سے رو رہے تھے اور ساتھ یہ جملے بیان فرما رہے تھے یا دنیا یا دنیا الہی کے اندی اے دنیا تو مجھے چھوڑ دے تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے اے دنیا تو کیوں میری عاشق وہ میری مشتاق ہو گئی ہے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دوخہ دے سکے امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطاب دنیا کے متعلق بیان فرمایا باوجود اس کے کہ امیر المومنین مقامِ اسمت پر فائز ہیں اور جو ہستی مقامِ اسمت پر فائز ہوں وہ محفوظ ہے معصوم یعنی محفوظ خطا سے محفوظ گناہ سے محفوظ رج سے محفوظ نجس سے محفوظ غلطی سے محفوظ گناہ سے محفوظ اور دنیا اس کو معصوم کو نقصان نہیں ہو جا سکتی اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے اس حالت میں دنیا کے خطرے سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے جب ایک معصوم ہستی اس خطرے کو نظر میں رہ کر یوں گڑ گڑا کے رو رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ میں محفوظ ہو کر اس طرح سے دنیا کے خطر سے رو رہا ہوں تم تو دنیا کی دسترس میں ہو تم محفوظ بھی نہیں ہو تم غیر محفوظ ہو اور دنیا کے چنگل میں اور دنیا کی گرفت میں ہو اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا خطرہ کتنا عظیم ہے انبیاء کرام علیہ السلام وآئمہ حدہ علیہ السلام انسان کی ہدایت کے لئے آئے ہیں ہدایت کے دو شعبیں ہیں ایک حصہ ہدایت کا انسان کو مقصد بتانا مقصد تک پہنچنے والا راستہ بتانا اس راستے کے تائے کرنے کا طریقہ بتانا اور اس راستے کے اوپر رہنمائی کرنے والی ہستیوں کو بتانا یہ ایک پہلو ہے ہدایت کا اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس راہ میں خطرات اس راہ میں آفات اس راہ میں موانے و رکاوٹیں انسان کو بتانا اور ان دشمنوں سے بھی انسان کو بچانا کہ بعض اوقات انسان مقصد نہیں پہچانتا بعض اوقات راہ نہیں پہچانتا بعض اوقات رہبر کو نہیں پہچانتا بعض اوقات اس راہ کو تائے کرنے کا طریقہ نہیں پہچانتا اگر یہ ساری چیزیں جانتا ہو مقصد بھی جانتا ہو راہ بھی جانتا ہو رہبر بھی جانتا ہو اور راستے کو تائے کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو انداز بھی جانتا ہو پھر بھی خطرے بھی ہیں کیونکہ اس راہ میں دشمن بھی موجود ہیں آفات بھی موجود ہیں خطرات بھی موجود ہیں پھر بھی انسان پریشان رہتا ہے جب آپ سفر میں جاتے ہیں آپ اگر فرض کریں یہاں سے اس شہر سے کسی اور شہر سفر کے لیے نکلے کراچی آپ بارہاں اس شہر جا چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی شہر کہاں ہے مقصد معلوم ہیں راستہ بھی جانتے ہیں جو راستہ کراچی جا رہا ہے کسی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں مطمئن آدمی کے ساتھ اور راستہ تائی کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے ڈرائونگ بھی اچھی جانتے ہیں آپ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے گھر والوں کے دل میں پھر بھی کھٹکا رہتا ہے کیا ہمارا مسافر مقصد پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا کیونکہ اس لیے کہ اس رح میں خطرے بھی ہیں اس رح میں دشمن بھی ہیں اس رح میں رہزن بھی موجود ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ ان رہزنوں کا بھی انسان کو علم ہو اور صرف علم ہونا کافی نہیں ہے ان رہزنوں سے بچنے کے لئے انسان کے پاس تدبیر بھی موجود ہو خداونت بارک و تعالیٰ نے جو ہادی بھیجے ہیں مقرر کیے ہیں ان کا کام یہی ہے ہمیں راہ بھی بتانا مقصد بھی بتانا راہ تئی کرنے کا طریقہ بھی بتانا راہ بھر بھی بتانا اور ہمیں یہ بھی بتانا کہ اس رح میں خطرات کیا درپیش ہیں تمہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم اس رح پر کسی دشمن کا شکار ہو جاؤ کسی آفت کا شکار ہو جاؤ کسی رکاوٹ کا شکار ہو جاؤ ان متعدد خطرات میں سے جو انسان کی راہ میں موجود ہیں ہدایت کے راستے میں جن سے انسان پناہ بھی مانگتا ہے کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہی اور جو ہر نماز کے لئے بھی ذکر کی گئی ہے اور فریضے کے اندر انسان دورائے اور ذکر کرے اہدن السراط المستقیم اے پروردگار ہمیں مستقیم و سیدھا راستہ نجات کا بتا لیکن ساتھی آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم وہ راستہ جو مغذوب علیہم کا راستہ نہ ہو اور جو ظالین کا راستہ نہ ہو گمراہوں کا راستہ نہ ہو جن پر تیرا غزب ہے ان کا راستہ نہ ہو بلکہ جن پر تیرا انعام ہے ان کا راستہ ہو اس راہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مغذوب علیہم ہیں جو ظالین ہیں جن پر اللہ کا غزب ہے ان تمام خطرات میں سے جو راہ مستقیم پر ہیں و السراط مستقیم پر اور سراط مستقیم پر چلنے والے چلتے تو کروڑوں لوگ ہیں لیکن پہنچتے ایک کا دو کا ہی ہیں ایک دو ہی پہنچتے ہیں باقی کدھر چلے جاتے ہیں باقی راستے میں اچک لیے جاتے ہیں رہزن ہیں ڈاکوں ہیں اس راہ کے اندر موجود یہاں سے بہت بڑا کاروان چلتا ہے لیکن اس منزل مقصود پر ایک یا دو ہی پہنچتے ہیں باقیوں کو رہزن اغوا کر لیتے ہیں اٹھا لیتے ہیں لیچ میں سے اچک لیتے ہیں انہوں کو اغوا کر لیتے ہیں انہوں کو وہ اغوا اور اغوا کرنے والے رہزن ان کے بارے میں رہنمائی پہ جا رہی ہے کہ ان رہزنوں سے بچو بہت سارے رہزنیں مغضوبن علیہم ہیں ذالین ہیں متعدد رکاوٹیں و متعدد موانے و آفات ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا خطرہ جو تمام خطروں کی جڑ و خطروں کی ماں ہیں اس رہزن کے پیٹ سے سارے رہزن پیدا ہوتے ہیں اس کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں اس رہزن کا نام ہے دنیا تمام گمراہ اور تمام مغضوبن علیہم تمام دشمنان انسانیت کے سرات مستقیم کے اور انسان کے دشمن وہ دنیا کے پیٹ سے نکلتے ہیں اناسو ابنا او دنیا لوگ فرزندان دنیا ہیں لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور دنیا کے بیٹوں کو اپنی ماں سے شدید محبت ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا راس قل خطیہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے تمام خطاؤں کی جڑ ہے تمام جرائم کی جڑ حب الدنیا ہے اس لئے امیر المومنین علیہ السلام اس قلام نورانی میں فرما رہے ہیں کہ یا دنیا یا دنیا غری غیری اے دنیا تو جا کسی اور کو دھوکہ دے علی تیرے دھوکے میں آنی والی ہستی نہیں ہے تم کسی غافل کو دھوکہ دے تم کسی جاہل کو دھوکہ دے تم کسی احمد کو دھوکہ دے علی کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کیے تم ہزار بیس بدل کر آئے پھر بھی علی تجھے پہچان لے گا کہ تم دنیا ہے تم دشمن ہے اس دنیا کے خطرے سے عزیز امیر المومنین نے خود کو نجاب دیئے اور اپنے پیروکاروں کو بھی فرمایا کہ دنیا کے چنگل میں نہیں پھسنا حضرت فرماتے ہیں کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے تم مجھے ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی مجھے کوئی رغبت نہیں تیرے اندر میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں عزیزان اب جس چیز کو مولا نے تین طلاقیں دے ہو اور پیروکار نے اس کو گلے لگایا ہوا ہو تو جب مولا نے دنیا کو طلاق دے دی ہے تو جس نے دنیا کو گلے لگا دیا ہے علی نے اس کو بھی طلاق دے دی ہے جس نے دنیا گلے لگائی ہوئی ہے علی فرماتے ہیں تیرہ بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جو دوست دنیا ہے محب دنیا ہے دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے تین طلاقیں دے دی ہیں وہ اس میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو دنیا کا ساتھی ہے جو دنیا کا فریفتہ ہے جو دنیا کا عاشق ہے جسے دنیا نے دوکھا دے دیا ہے علی کا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی یہ فرما رہے ہیں اے دنیا زدہ تو بھی مجھ سے دور ہو جاؤ میں نے تجھے بھی تین طلاقیں دے دی ہیں تو اگر علی کے قریب آنا چاہتا ہے تو پہلے دنیا سے دور ہونا پڑے گا تجھے دنیا کے بارے میں ذرا ذہن ہمارا آمادہ ہو جائے کہ دنیا سے مراد کیا ہے دنیا سے مراد ایک تو یہ زندگی لیتے ہیں موت سے پہلے کی زندگی اس کو دنیا کہا جاتا ہے مرنے تک جو زندگی انسان جنم سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک بیچ کا جو عرصہ ہے یہ حیات دنیا ہے پھر اس کے بعد حیات برزخ شروع ہوتی ہے برزخی دنیا عالم قبر اور پھر اس کے بعد عالم آخرت شروع ہو جاتا ہے حیات اخروی آ جاتی ہے ایک یہ معنی ہے دنیا کا یہ زندگی پھر اس کے بعد اگلی زندگی پھر اس کے بعد اخروی زندگی جو ابھی موجود ہیں ہم ابھی دنیاوی زندگی میں ہیں اس زمین کی اوپر زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں کھاپی رہے ہیں ایک دوسرے سے مل مل آ رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس کو چھوڑ چکے ہیں ترک کر چکے ہیں وہ عالم قبر میں ہیں عالم قبر اور ہے اور یہ قبر جو زمین میں ہم بناتے ہیں یہ اور ہے یہاں انسان کا جسم دخن ہوتا ہے خود انسان اس گڑے میں نہیں ہوتا اس قبر میں نہیں ہوتا جس طرح جو مرہوم فوت ہو گیا مر گیا اس دنیا سے چلا گیا اس کا لباس علماری میں ہے گر میں علماری میں بند ہے اس کا جسم خاک کے قبر میں ہے اور اس کی روح یا وہ خود عالم برزخ میں ہے وہ خود کہیں اور ہے جسم کہیں اور ہے لباس کہیں اور ہے چونکہ یہ جسم بھی ایک لباس ہے جسم حقیقت انسان نہیں ہے جسم لباس کی طرح ہے ایک لباس ہے ہم بازار سے کپڑا خرید کے درزی سے سلوا کے پہنتے ہیں پھر ضرورت اس کی پوری کر کے اس کو اتار کے لباس بدل دیتے ہیں ایک لباس ہے اللہ نے ہمیں پینا دیا ہے یہ جلد آپ کا لباس ہے اس جلد کے نیچے گوشت یہ آپ کا لباس ہے اور یہ ہڈیاں یہ دھانچا یہ پورا جسم یہ آپ کا لباس ہے یہ اتار دیا جاتا ہے زندگی میں ہی اسی دنیا میں کئی دفعہ اتار دیا جاتا ہے یہ لباس کئی دفعہ نیا لباس پہنایا جاتا ہے آپ جس جسم کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہ وہ جسم تو نہیں ہے وہ جسم اور تھا یہ جسم اور ہے وہ بڑا نازف سا جسم تھا وہ چھوٹا سا جسم تھا وہ بہتی ملائم جسم تھا لیکن آج آپ کا بہت قوی جسم ہے بڑا جسم ہے ہیکل ہے قوی آپ کا یہ جسم بدل گیا ہے دنیا میں کئی دفعہ بدل جاتا ہے یہ جسم یہ لباس ہے جو ہم بدل جاتے ہیں اور آخری بات جب موت آتی ہے انسان کو یہ لباس اتار دیا جاتا ہے کہ اس کی یہی ضرورت تھی اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے جس طرح کپڑے کا لباس اتار کے کفن پہنا دیا جاتا ہے اسی طرح جسم کا لباس بھی اتار دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میت کے کپڑے یہ علماری میں رکھ دو میت کے جوتے کہیں اور رکھ دو اس کے استعمال کی چیزیں کہیں الگ رکھ دو اس کا جسم خاک میں دفن کر دو اور اس کو خود عالم قبر و عالم برزخ میں پہنچا دو عالم قبر و عالم برزخ عالم روح جہاں روح انسان ہے حقیقت انسان ہے جہاں اسے پوچھ گجھ ہونی ہے جہاں اسے سوال جواب ہونا ہے جہاں پر اس پر دباؤ پڑنا ہے فشار آنا ہے جہاں پر اس کو سزا جزا ہونی ہے یہ سب عالم قبر ہے عالم برزخ اس خاک میں جسم ہوتا ہے فقط یہ خاک عالم برزخ نہیں ہے خاک عالم طبیعت ہے عالم مادہ ہے عالم جسمانیت میں سے ہے عالم برزخ عالم جسمانیت نہیں ہے دنیا جسمانی نہیں ہے غیر جسمانی حقیقت کا نام عالم برزخ ہے وہاں رکھا جائے گا رکھا جائے گا آپ کو اتنا رکھا جائے گا کہ جب تک آپ کا حساب یک طرفہ نہیں ہو جاتا چونکہ جس مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکے ٹائم ختم ہو گیا وقت اوور ہو گیا اور ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے مشکل یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا کام باقی ہے وقت ختم ہو گیا کام باقی ہے جب تک جس طرح وقت ختم ہو گیا کام بھی ختم نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو روک کے رکھیں گے وہاں پر ایک انتظارگاہ ہے ایک ویٹنگ ورڈ ہے عالم ہے ویٹنگ روم کی طرح ہے جہاں پر صرف بٹھایا جاتا ہے کرنی کچھ بھی نہیں دیتے کچھ کرنی نہیں دیتے وہاں پر کیوں نہیں کرنی دیتے اس لیے نہیں کچھ کرنی دیتے کہ عالم ہے عمل دار عمل ختم ہو گیا ہے وقت عمل موت سے پہلے بہلے تھا موت کے بعد عمل نہیں ہے لیکن موت کے بعد اب یہی پہ رکھ آگے بھی نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا اس لیے کہ ابھی تیرا کوس مکمل نہیں ہوا تیرا نصاب مکمل نہیں ہوا تیرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا وہ کام تو مکمل کرے گا پھر آگے جا سکتا ہے اس نکتے کو سمجھنی کے لیے کہ ہم کیا کریں تاکہ وہ انتظار ہمارا مختصار ہو جائے یا آسان ہو جائے اسے مختصر بھی بنانے اور آسان بھی بنانا ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد گیا ہے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم میں سے ہرے کچھ نو کچھ کر رہا ہیں یا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر شخصیت ہر فرد اسے پوچھیں وہ کچھ نو کچھ کر رہا ہے گرمی خواتین کچھ کر رہے ہیں بچے کچھ کر رہے ہیں بڑے کچھ کر رہے ہیں بوڑے کچھ کر رہے ہیں ہر آدھ بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے تھے جو کچھ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا کوئی پڑھ رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی بنا رہا ہے کوئی اگا رہا ہے کوئی بیج رہا ہے کوئی خرید رہا ہے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے آیا ہم اسی کام کے لئے پیدا ہوئے تھے جو کچھ کام کر رہے ہیں یہی بنانے پیدا ہوئے تھے مختصر ایک جملے میں اس مقصد کو توجہ فرمائیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں جس کے لئے ہم آئے ہیں اور اگر وہ یہی موت سے پہلے پہلے سمجھ میں آ جائے موت کے بعد برزخ کا زمانہ آسان ہو جاتا ہے اور آخرت کا اس سے بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اگر یہی نکتہ یہاں سمجھ میں نہ آیا اس دنیا میں موت کے بعد سختی شروع ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ سختار منزل آ جائے گی قیامت کے بعد ہم کس کے لئے آئے ہم آئے ہیں اپنی ذات کی تکمیل کے لئے اپنی حقیقت کی تکمیل کے لئے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لئے ہم آئے ہیں مقام خلافت الہی تک پہنچنے کے لئے یہ جملے مختلف ہیں بات ایک ہی ہو رہی ہے یہ نہ کہیں کتنے زیادہ کام کرنے ہیں ہمیں اپنی تکمیل بھی کرنی ہے اپنا مقصد خلقت بھی پانا ہے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک بھی پہنچانا ہے اور مقام خلافت خلافت الہیہ بھی حاصل کرنا ہے یہ چاروں باتیں ایک ہی حقیقت کے چار نام ہیں ہم اصل بھی اسی کام کے لئے پیدا ہوئے ہیں ہم انسان پیدا نہیں ہوئے یا یوں کہوں کہ ہمیں خدا نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا انسان بننے کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ محلت دیئے تھوڑی سی اور یہ مختصر سے محلت دیئے اس عرصے میں تجھے انسانیت کے حقیقت تک پہنچنا ہے تو ابھی انسان نہیں ہے جس طرح بیج بیج خدا نے پیدا کیا ہے اس بیج کو درخت بننا ہے درخت بن کر کمال تک پہنچنا ہے اور اس کے کمال کی علامت یہ ہے کہ جب اس پر اسی جیسا پھل لگنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ درخت اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے بیج ہو ابھی تم اس بیج سے تمہیں پودا بننا ہے پودے سے تمہیں ایک جوان درخت بننا ہے پھر ایک تناور درخت بننا ہے پھر تمہیں پھل دینا ہے مسمر بننا ہے اپنے کمالِ آلہ تک تمہیں پہنچنا ہے انسان کو بھی خدا نہیں جب ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو ہی انسان کا بیٹا ہے انسان کا فرزن ہے لیکن یہ انسانیت کا خمیر ہے انسانیت کا بیج ہے یہ انسانیت کا فریم ہے یہ انسانیت کا سانچا ہے اس کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے یہ فقط ایک ڈانچا ہے انسانی اس انسانی ڈانچے کے اندر انسان نے انسانیت خود بنانی ہے یہ مولت ہمیں اس لیے دی گئی ہے زندگی کی پیدائش سے لے کر موت تک ساٹھ ستر سال کی درمیانی اوور یہ اس لیے دی گئی ہے کہ یہ عظیم و یہ خطیر کام تُو نے انجام دینا ہے کہ اس خارق سے ترا وجود شروع ہوتا ہے اور مقام خلافتِ الہی تک تجھے پہنچ رہے ہیں جو مقامی انسانیت ہے یہ مولت تھی جس کے لیے عظیم فرماتے ہیں کہ اہ من قلتِ زاد ہائے افسوس کام کتنا بڑا ہے اور مولت کتنی کم ہے کتنا کم وقت دیا گیا کتنے عظیم کام کے لیے و عظیم المورد منزل کتنی کھٹن ہے دشوار وقت منزل سخت اور وقت کتنا کم دیا گیا ہمیں اس مختصر سے وقت میں ہم سب کو اس مقام تک پہنچنا ہے یہ ہمارا مقصد ہے عزیزان یہ مقصد جس نے یہی حاصل کر لیا مقام انسانیت تک پہنچ گیا جب ملک الموت آتا ہے اس دنیا سے اس کا رابطہ کاٹتا ہے وہ انتظارگاہ میں نہیں بیجا جاتا وہ سیدھا آخرت میں بارگاہ خدا میں بیجا جاتا ہے کیوں؟ اس کو کیوں روکے انتظارگاہ میں؟ یہ برزق میں کیوں روکے؟ عالم قبر میں اس کو روکنے کے کوئی معنی نہیں ہے یہ سیدھا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے لیکن جس نے یہاں آکے بھول گیا اسے پتہ ہی نہیں میں آیا کیوں تھا اس عالم میں کھانے آیا تھا چرنے آیا تھا چگنے آیا تھا چرانے آیا تھا بنانے آیا تھا لٹانے آیا تھا لٹانے آیا تھا لٹنے آیا تھا ہسنے آیا ہوں کھیلنے آیا ہوں رونے آیا ہوں دوکے دینے آیا ہوں دوکے میں آنے کے لیے آیا ہوں میں کیوں آیا اس دنیا کے اندر؟ اسے خبر ہی نہیں ہے غفلت میں رہا ناغاں ملک الموت سامنے ظاہر ہوتا ہے پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں ہائی وائی یا ویلتا لیتنی ہائی افسوس اے کاش پہلے بیدار ہو چکا ہوتا پتہ ہوتا میں نے کرنا کیا ہے اس انسان کو اب مولت ختم ہو گئی ملک الموت لے جاتا ہے عالم برزخ میں اس کو اور وہاں جا کر روک لیا جاتا ہے روکا اس لیے جاتا ہے کہ تُو ابھی کامل نہیں ہوا کمال تک نہیں پہنچا تُو اس مقام انسانیت تک نہیں پہنچا حدورہ ہے ناکس ہے پس رک جا جب تک تیری تکمیل نہیں ہوتی رک جا وہاں انسان چاہے گا کہ مجھے مولت دو کچھ کروں کر بھی کچھ بھی نہیں سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آگے بھی نہیں جا سکتا پھر کس امید سے بٹھایا گیا ہے یہاں پر جب کچھ کرنے بھی نہیں دیتے اور آگے بھی نہیں مڑھا رہے یہاں کیوں روکا ہوا ہے اس لیے کہ جو کچھ تُو پیچھے کر آیا ہے چھوڑایا ہے کیا چھوڑایا ہے پیچھے اولاد چھوڑایا ہے کوئی کام چھوڑایا ہے کوئی سلسلے چھوڑایا ہے کوئی یادیں چھوڑایا ہے کچھ خدمات چھوڑایا ہے کوئی گناہ چھوڑایا ہے کیا چھوڑ کر آیا ہے تو جو کچھ پیچھے ترک کر کے آیا ہے اس کا تجھے یہاں پر اثر ملتا رہے گا اگر وہ کوئی اچھائی کر کے آیا ہے اچھائی میں تیری تکمیل ہوتی رہے گی اگر کوئی برائی چھوڑ کر آیا ہے تو اس کا نقصان بھی وہاں سے تجھے یہاں منتقل ہوتا رہے گا اور اتنی دیر تو برزخ میں رہے گا جب تک سابقہ آمال تیرے یہاں آ کر تجھے یک طرفہ نہیں کر دیتے یا تجھے جنت کے قابل بنا دیں یا تجھے جہنم کے قابل بنا دیں اس وقت برزخ ختم ہو جائے گی یہ عالم برزخ ہے عالم برزخ قیامت تک جاری ہے پھر اس کے بعد قیامت حساب و کتاب پھر اس کے بعد تقسیم عبدی جس کو جنت میں جانا ہے وہ وہاں جس کو جہنم میں جانا ہے وہ وہاں چلا جائے گا انسان پیدا ہوا اس زمین پر اس زندگی میں اس لیے کہ اپنی تکمیل کرے موت سے پہلے کی زندگی کو حیات دنیا کہتے ہیں موت کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں درمیانی زندگی اور قیامت کے بعد زندگی کو عالم آخرت کہتے ہیں وہ عالم آخرت ہے تین زندگیاں آپ نے گزارنی ہے پہلی زندگی یہ دی گئی ہے جس کا نام حیات دنیا ہے یہ زندگی ہے اس کو اجاڑو مت اس کو ویران مت کرو اس کو زائع مت کرو اس کو آباد کرو الدنیا مزرعت العاخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس کو تباہ نہ کر اس کو ویران نہ کر اس کو زائع نہ کر اس کو خراب نہ کر اس کو گندہ نہ کر یہ گندہ کرے گا برزخ خود ہی گندی ہو جائے گی برزخی زندگی اور جب برزخی زندگی کو خراب کرے گا اخروی زندگی خود ہی خراب ہو جائے گی چونکہ برزخی و اخروی زندگی اسی کھیت میں ہو جانی ہے تو نے یہ کھیت اجاڑے گا آخر تک سب کچھ اجڑ جائے گا یہ کھیت کیسے اجڑتا ہے یہ ایک دنیا کی اسطلاح ہے یعنی یہ زندگی اس زندگی کو نہیں چھوڑنا اس زندگی کو آباد کرنا ہے انبیاء ادیان آئمہ حادی اس زندگی میں ہماری رہنوائی کے لئے آئے ہیں کہ اس زندگی کو خراب نہ کریں اس کو ہم آباد کریں اس کو سوارنا ہے اس کو پاکیزہ بنانا ہے اس کو بہترین بنانا ہے یہ ہم نہ زائع کریں کہاں زائع کر رہے ہیں کوئی چراغہوں میں زائع کر رہے ہیں کوئی شہ وطرانیوں میں زائع کر رہے ہیں کوئی گلی کوچوں میں جایا کر رہے ہیں کوئی اس کو چرنے چگنے میں جایا کر رہے ہیں کوئی ظلم ستم میں کوئی شاہ وطرانی میں کوئی حوصرانی میں کوئی شکمپوری میں کوئی ظلم میں کوئی کس طرح زایا کر رہے ہیں کہاں زایا کر رہے ہیں اس زندگی کو سوارنے کے لئے انبیاء و معصومین و ائمہِ خدا آئے ہیں تاؤوت نہیں آئے تاؤوت اس زندگی کو بگاڑنے آئے ہیں خوہ آپ دیکھو کس کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے آپ کا اگر تمہاری گرہ تاغود کے ساتھ لگی ہوئی ہے پھر اس یقین جان لو کہ امام سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا اگر کسی تاغود کے ساتھ تمہارا رابطہ ہے پھر امام کے ساتھ نہیں ہے تمہارا رابطہ اگر امام کے ساتھ تعلق ہے آپ کا پھر تاغود سے تعلق کاٹنا پڑے گا آپ کو چونکہ یہ وہ تعلقات نہیں ہیں جو ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر قائم کیے جا سکیں یہ وہ تعلق ہے جو ایک ہی جگہ قائم ہو سکتا ہے یا اللہ سے قائم ہوتا ہے یا شیطان سے قائم ہوتا ہے یا امام سے تعلق جوڑتا ہے یا کسی تاغود سے تعلق جوڑتا ہے ایک شخص امام حفتم کے زمانے میں اللہ و سلیہ محمد عالی محمد اس نے حارون رشید کو اونٹ دیئے قائم پر حارون رشید کا نام سنا ہوئے آپ بعض اپنے بچوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں حارون خوب اس نے حارون رشید کو اباسی خلیفہ اباسی پادشاہ ظالم جابر اس کو اونٹ دیئے قائم پر حج کے لئے حارون حج پہ جا رہا ہے سرکاری کافلہ لے کر پادشاہ ہے پادشاہ کے ساتھ بہت سارے لوگ درباری و وزراء و سب نے جانا ہے ہزاروں لوگوں نے ان کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت تھی ایک مومن شیعہ اس کے پاس اونٹ تھے گوڑے تھے اس نے قرائے پر دے دیئے اس حکمران کو حج کے لئے امام نے فرمایا کہ تُو نے اس ظالم کو اونٹ قرائے پر دیئے ہیں یہ تُو نے درست کام نہیں کیا کہنے لگا کہ مولا میں نے اس کو غلط کام کے لئے تو نہیں دیئے یعنی چوری کرنے نہیں جا رہا ڈاکہ ڈالنے نہیں جا رہا ظلم دھانے نہیں جا رہا جنگ کرنے نہیں جا رہا بلکہ حج کرنے جا رہا ہے بیت اللہ اور حرم میں جا رہا ہے امام نے فرمایا لیکن ہے ظالم ظالم کی اتنی مدد کرنا کہ ظالم حج پہ جا رہا ہو تاغوت حج پہ جا رہا ہو اور ایک مومن اس کی اتنی مدد کرے کہ حج کر کے تاغوت آ جائے امام فرماتے ہیں آج سے تیرا تعلق تاغوت کے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہے اور اگر آج تُو مر جائے تُو موت کے بعد حارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا میرے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا چونکہ تیرا تعلق حارون کے ساتھ ہے تاغوت کے ساتھ ہے اور امام ہفتوں کے فرزن امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ جن کا آج یومی شہادت گزرا ہے ایسے ہی تاریخ کے مطابق آج امام ہفتوں کی شہادت ہے انتیس سفر یا آخر ماہ سفر اٹھائیس سفر رسول اللہ کی وفاد ہے امام مجتبا کی شہادت ہے انتیس سفر یا آخر سفر یہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے پاکستان میں اور تاریخوں کو یہ شہادت مناتے ہیں لیکن حرم امام میں مشہد میں روزہ امام میں آج یوم شہادت امام علیہ السلام گزرا ہے امام حشتوں نے ایک شخص جو امام کے خاص ساتھیوں میں سے تھا ہر روز اس کا آنا جانا تھا امام کی محفل و مجلس میں شریک ہوتا تھا امام نے اپنے خادم کو اپنے دربان کو روک دیا کہ اسے نہ آنے دو ہمارے پاس اسے منع کر دو یہ نہ آیا ہمارے پاس آیا جب خادم نے وہی باہر روک لیا کہ آپ نہیں جا سکتے امام نے منع کر دیا ہے پوچھنے لگا کیوں منع کیا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ یہ اندر نہ آئے اس کے بعد ہمارے پاس نہ آئے تعجب ہوا اس کو میں نے کیا 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 جرم کیا کہا وہ خود امام جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمیں صرف اتنا کہا گیا یہ اندر نہ آئے روزانہ آتا روتا آ کر اسرار کرتا تقاضہ کرتا مجھے اندر جانے دے امام کے پاس اجازت نہیں ملی کافی عرصت گزرنے کے بعد ایک دن یہ پوچھتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ جانے تو دو امام کی خدمت میں میں جا کر یہ سوال تو کروں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی مجھ سے کیا جرم ہوا کہ جس کی یہ سزا ہے مجھے بارگاہ سے محروم کر دیا گیا ہے امام علیہ السلام نے ایک دن کے لئے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ بتاتے ہیں آپ کو اندر گیا جا کر پوچھنے لگا مجھ سے کیا جرم ہوا ہے جو مجھے اندر جانے نہیں دیتے امام نے فرمایا کہ تُو ہرجائی ہے تُو ہمارے پاس بھی آتا ہے ہمارے دشمنوں کے پاس بھی جاتا ہے حیرت سے کہنے لگا مولا میں آپ کے کس دشمن کے پاس جاتا ہوں امام نے فرمایا کہ تُو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتا ہے نام بھی بتایا کہنے لگا ہاں جاتا ہوں اس کے پاس جاتا ہوں امام نے فرمایا خب یہ ہماری مراد تھی وہ ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے کہنے لگا آپ تو جانتے ہیں کہ وہ میرا مامو ہے سکا وہ میری ماں کا بھائی ہے کی کی مامو ہے میں تو مامو کے پاس جاتا ہوں امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرا مامو ہے لیکن تیرا مامو تابود ہے تیرا مامو ہمارا نہیں ہے تو یا اس کا ہو یا ہمارا ہو تو ادھر بھی جاتا ہے ہمارے پاس بھی آتا ہے عزیز امن امام کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے تاہود سے تعلق قائم کرنا ہے تاہود کے ساتھ بھی انسان کا رشتہ رہے امامت کے ساتھ بھی رشتہ رہے یہ دونوں تعلق ایک ساتھ قائم نہیں ہو سکتے دنیا میں جب آپ آئے یہ محلت دی گئی ہمیں اس دنیا میں آ کر آپ نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے یہ حیات دنیا کا ایک معنی ہے زندگی اس کو آباد کرو امام آئے یہ رہنمائی کرنے کے لیے اس زندگی کو طبع نہ کر اس کو ویران نہ کر اس سے فائدہ اٹھا یہ مختصر سی محلت پچاس ساکھ سال کی اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد حیات حاصل کا امام علیہ السلام نے اس کو یہ رہنمائی کی اور اب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا تو مجھ سے دور ہو جا دنیا زندگی قبل از موت زندگی قبل از مرک یہ ایک دنیا ہے اس کو نہیں ویران کرنا ہے اس کو ترک نہیں کرنا ہے دنیا کا ایک معنی ہے وسائل زندگی کام کاروبار تعلیم محنت مزدوری گھر بیوی بچے جسے ہم کہتے ہیں یہ دین ہے یہ دنیا ہے مسجد میں جب آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دین ہے گھر میں جب جاتے ہیں کہتے ہیں یہ دنیا ہے دکان پہ دنیا ہے یہ دنیا بھی آباد کرنی ہے یہ دنیا ویران نہیں کرنی ہے اس دنیا کو ترک نہیں کرنا بس دین کی خاطر کام کاروبار چھوڑ جاتے ہیں کام کاروبار بھی دین ہے گھر بنانا بھی دین ہے بیوی بچے پالنا دین ہے یہ وہ دنیا نہیں ہے جیسے چھوڑ دیں نہ دین چھوڑاتا ہے ایک تیسرا معنی ہے دنیا کا جس کا معنی ہے پستی یا امام فرماتے ہیں لے انہا دنیتون دنیا کو اس وجہ سے دنیا کہتے ہیں چونکہ ادنا ہے گھٹیا ہے پست ہے حکیر ہے اس وجہ سے اس کو دنیا کہتے ہیں ہکارت کی وجہ سے جو چیزیں پست ہیں گھٹیا وہ دنیا ہے امیر ویمین علیہ السلام کی یہاں مراد یہ دنیا ہے یعنی پستی گھٹیا پن حکیر یہ سب سے بڑا خطرہ ہے مقصد زندگی یہ رہزم کھا جاتا ہے پست کام پست حرکتی پست خواہشات پست آرزوئی پست تمنائی پست تعلقات پست وسائل پست مقاصد اور پستی کی طرف رے جانے والی راہیں یہ دنیا ہے یہ دنی ہے یہ پست ہے یہ حکیر ہیں اور گھٹیا ہیں ان سے امام فرما رہے ہیں کہ دوری اختیار کرو مقصد حیات یہ بھولا دیتی ہے قرآن کا بھی فرما رہے ہیں کہ انمالحیات الدنیا لاہ لائہن واللہ حیات دنیا لاہ واللہ کا نام ہے مقصد سے دور کر دینے والی چیز دنیا اس لیے بزاعت کی ہے کہ باج دنیا ترک کرنے کا مطلب یہ زندگی ہی چھوڑ جاتے ہیں جیسا ابھی آپ نے سنا یہ تھٹھا میں وہ پانچ آدمیوں نے گولی مار لی کہ ہم زندگی سے تنگ آگئے دنیا سے دنیا سے نجات کا ذریعہ گولی مار لو خودکوشی کر لو یہ غلط کام ہے حرام کام ہے یہ دنیا ویران نہ کرو زندگی ختم نہ کرو اس زندگی کی محلق سے آخرت کا توشہ حاصل کرو اپنی تکمیل کرو تکامل تک پوجھو اور ایک دنیا جو پستی ہے جو انسان کو مقصد سے نیچے لے آتی ہے مقام انسانیل سے نیچے گرا دیتی ہے حکارت کی حد تک انسان کو لے آتی ہے یہ دنیا ہے جسے تم نے ترک کرنا ہے یہ ادنا دنیا ہے یہ دنیا دنیا ہے اس کے مطالعہ امیر المعبنین فرمارے ہیں کہ تو دور ہو جاؤ مجھ سے میری کوئی رغمت تیرے اندر نہیں ہے میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں لا رجعت فیہا اور دو تین سفات اس کی یہ امیر المعبنین بتا رہے ہیں کہ عیشوں کا قصیر تیری زندگی تیری عیش تیری لزل بہت کم ہے اور تیرا مقام بہت حکیر ہے قلیل ہے یسیر ہے وہ عملوں کے حکیر اور تیری آرزو نہایت بست و زلیل ہے تین سفات دنیا میں دنیا کے لئے ذکر کر رہے ہیں یہ گھٹیا دنیا بست دنیا حکیر دنیا جو انسان کو پستی کے طرف لے جاتی ہے مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے جس کی تفسیر قرآن میں ہے روایات میں ہے سیرت معصومین میں ہے یہ دنیا ہے جو انسان کو حکارت کے شکار کرتی ہے تین نتیجے ہیں اس کے یہ تین اثر امیر و مومنی نے حکمت نورانی میں بیان فرما رہے ہیں کہ تیری زندگی بہت کم و کتا اور تیرا مقام انتہائی قلیل اور تیرا مقام پست اور تیری آرزو بہتی حکیر و گھٹیا ہے تین سفات دنیا کے لئے ہیں چونک روایات آپ کی خدمت میں تبرکاً ارز کرتا ہوں موضوع کی بھی تکمیل ہو جائے اور مجلس بھی متیمن و متبرک ہو جائے اس ذکر روایات سے دنیا کی مطالق امیر اور مومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا میری نگاہ میں کیا ہے وَاللَّهِ مَا دُنِيَاكُمْ اِنْدِي إِلَّا قَسِفْرٍ عَلَى مَنْحَلِ حُلْوِنْ اِذَا صَاحَبِهِمْ صَائِقُهُمْ فَرْتَحِلُوْ وَلَا لَزَازَتُهَا فِي عَيْنِ إِلَّا قَحَمِيمِ اَشْرِبَتٍ غَسَاقَ وَعَلْقَ مِنْ اَتَجَرَّعُ بِهِ زَحَاقَ امیر وَاللَّهِمْ فَرْمَا رہے ہیں کہ خدا کی قسم میرے نزدیک تمہاری یہ دنیا ایسے مسافر کی طرح ہے جو کسی چشمے پر اترتا ہے اور فوراً کافلہ سالان اسے بلا لیتا ہے اس سے پہلے کہ سیرام ہو جائے فوراً اسے آواز آ جاتی ہے کہ چل تیاری کر وقت آگیا ہے جانے کا اور جو روزانہ ہمارے سب انہیں واقعات رنمہ ہوتے ہیں یہ سب کسiest گھنٹی ہے کہ کافلہ تیرا تیار ہے تو تیاری کر تو بھی جانے والا ہے اور امیر ومہمیند فرماتے ہیں کس کی لذہتیں میری نگاہ میں کس کی معنی ہے امیر ومہمیند فرماتے ہیں کہ کھولتی ہوئی پیپ کی طرح ہے زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے یہ جانوار کو جب پیپ پڑ جاتی ہے اس کھولتی ہوئی پیپ کی طرح ہے اور امیر ومہمیند فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تلخ ہنزل کی طرح ہے جنہیں میں گونٹ گونٹ کر کے پیوں اور یہ دنیا کیا ہے وَسَمُّوْ أَفْعَتٍ أَسْقَا وَدِحَاقَ یہ دنیا زہریل ترین سام کی زہر کی طرح ہے کہ جس کے ساغر لبریز کر کر کے لوگ پی رہے ہیں اور امیر الممنین فرماتے ہیں وَقَلَادَتَن مِن نَارٍ أَوْحَقَهَا خَنَاقَ اور یہ دنیا آن کا لاکر ہے ہار ہے جو کسی انسان نے جلتا ہوا اپنے گلے میں ڈال لیا ہو امیر الممنین فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا وَاللَّهِ لَا دُنِيَا قُمْ حَادِهِ اَحْوَلُ فِي عَيْنِ مِنْ اِرَاقِ خِنْزِرٍ فِي يَدِ مَجْزُوم تمہاری یہ دنیا یہ نجب لاغا میں ہے تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خِنزیر کی انتڑیوں کی طرح ہے میری نگب میں دنیا کی یہ حکارت ہے جتنی پست ہے یہ دنیا اتنی گھٹیا ہے یہ دنیا خِنزیر کوڑی جس کو جزام کی بیماری ہو جس میں گوش گر جاتا ہے شکل بس ہو جاتی ہے انسان کی دیکھیں ہوں گے خدا شفا دے تمام بیماروں کو کوڑی کے ہاتھ میں کوڑ کے برز میں جو مبتلا ہو اس کوڑی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خِنزیر کی انتڑیوں کی مانت ہے جو اس میں پکڑی ہوئی ہے ہم میرے گوہمین فرماتے ہیں دنیا کم حادہی ازہادو اندی من اختت انزل تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کی چھینک سے نکلے ہوئے بلغم سے بھی زیادہ بوری ہے حقیر میں یہ ہم میرے گوہمین کی جملے ہیں مختلف دنیا کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں امیر المولین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا جو کے اس چھلکے سے زیادہ حقیر ہے جو چونٹی کے موہ میں ہے مکڑی کے موہ میں پھنسی ہوئی ہے لدنیا کم احوانو اندی من ورکت فی جرادت جرادت تقزموها و اقزر اندی من اراکت خنزیر یکذف بها اجزموها و امرو على فعاد من حنزلت یلوکوها زو سکم فیبشموها ما لعلی و نعیم یقنی علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اور میرے شیعہ انقریب اپنے رب سے بیدار رہنے والی آنکھوں اور دستے و شکموں کے ساتھ ملاقات کریں گے یعنی میں اور میرے شیعہ ایسی حالت میں خدا سے ملے گے کہ نہ میرے ہاتھ میں یہ خنزیر کی انتڑیاں ہوں گی نہ میرے شیعوں میں سے کسی کے ہاتھ میں یہ خنزیر کی انتڑیاں ہوں گی اس حالت میں پاک و پاکیزہ حالت میں میں اور میرے شیعہ خدا کے پاس جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ امام دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہو اور شیعہ دنیا سے تین نکاح کر چکا ہو اس صورت میں شیعہ کا رابطہ علی سے کٹ جائے گا چونکہ جس چیز کو علی نے چھوڑا ہے شیعہ کو چھوڑنا پڑے گا جس سے علی نے لا تعلقی اختیار کی ہے شیعہ کو بھی اس سے لا تعلقی اختیار کرنا پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا عزیزان پہت اہم ہے شیعہ کے لئے منزل شیعہ نے مشکل ترین کام دنیا میں شیعوں نے انتخاب کیا ہے علی کو اپنا امام جولا ہے سب کی امامت کے پیچھے چلنا آسان ہے دنیا میں علی کی امامت کے پیچھے چلنا بہت خوشی ہے علی وہ ہستی ہے جو اجازت نہیں دیتی ان کاموں کے لئے بہت سکتے شیعہ کے لئے اور عزیزان پر مارے ہیں کہ میں اپنے شیعوں کے ہمراہ اپنے پروردگان سے ملوں میں جا کر نہ میرے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی نہ میرے شیعہ کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں دخل تو على امیر المومنین علیہ السلام بزیقار زیقار ایک جگہ کا نام کوفہ کے باہر زیقار چھونی ہے فوجی اڈا کہلے یہاں فوجی چوکی اس فوجی چوکی پر میں زیقار کی منزل پر جا کر ملا امیر المومنین سے وَهُوَ يَقْصِفُ نَعْلَهُ امیر المومنین تھے سپاہ سالہ ریالہ فوج گئے اتنی بڑی مملکت کا سالہ ریالہ وَا امیر حاکم اور حاکم کا جوتہ پھٹ گیا ہے حاکم اپنے ہاتھ سے اپنا جوتہ ٹاک رہا ہے فَهُوَ يَقْصِفُ نَعْلَهُ جوتہ اپنے ہاتھ سے ٹاک رہے تھے فَقَالَلِي ما قیمتوها اگر نعل اے ابن عباس بتائیے جوتہ کتنی قیمت کا ہے جو میں گاڑ رہا ہوں فَقُلْتُو ابن عباس نے معذرت کر کے کہا لا قیمت اللہ اس کی کوئی قیمت نہیں یہ اتنا پھٹا ہوا جوتہ ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے فَقَالَلِي السَّلَامُ اس وقت مولا نے جواب دیا وَاللَّهِ لَهِيَّ أَحَبُّ إِلَيَّا مِنْ عِمْرَتِكُمْ إِلَّا اَنْ اُقِيمَ حَقًا اَوْ اَدْفَأُ بَاطِلَا اے ابن عباس اگر یہ حکومت یہ اقتدار اس کے ذریعے میں باطل کو سرکوب نہ کر سکو اور حق قائم نہ کر سکو ایسی حکومت میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے کرنا ہے یہ امیر المومنین ہے اور امیر المومنین فرمائے جب میں جاؤں گا اپنی شیعوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نہ میرے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑی ہوگی نہ میرے شیعوں کے ہاتھ میں ہوگی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس سے اس جیس سے امیر المومنین فرمائے امیر المومنین اپنی حکومت کے زمانے میں یہ حسرتیں ہیں امیر المومنین کی امیر المومنین جس طرح ہمیں امام چاہیے وہ مولا امیر المومنین کو بھی شیعہ چاہیے امام کو شیعہ چاہیے امام حسرت میں ہے شیعہ کی کہ مجھے کوئی شیعہ مل جائے البتہ ملے بہت تھے امیر المومنین کو امیر المومنین جب جمعہ پڑھاتے تھے لاکھوں لوگ نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے جب فوج بنائی تو لاکھوں کا لشکر موجود تھا لیکن اس لشکر کو خطاب کر کے فرماتے یا اشباہ الرجال والا رجال یا اجسادن بلا ارواہن یا اجس اشباہن بلا ارواہن اے جسموں جن کے اندر روح نہیں ہے اے انسان نوان لوگوں جن کے اندر مردانگی نہیں ہے یعنی امیر المومنین فرما رہے تھے جن کی مجھے تلاش ہے وہ تم نہیں ہو اور جو تم میرے سامنے آگئے ہیں تمہاری مجھے ضرورا نہیں تھی تم میرے امتحان کے لیے مجھے دیئے گئے ہو کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے تمہارے جیسے دے کر مجھے امیر المومنین کو حسرت تھی آپ توجہ فرمائیں کہ نوے ازار یا ایک لاکھ کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہو اس لشکر کے سامنے امیر المومنین اٹھ کے تقریر کریں کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا جو آج مجھے بہت یاد آتا ہے وہ لاکھوں آدمیوں میں بیٹھ کر آدمی یاد کریں اس کو جو گزر گیا ہے پس اس کا مطلب ہے کہ اس مجھے میں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے امیر المومنین فرماتے ہیں وہ میرا ایک بھائی جو روایات میں ہے کہ شاہ رہین اللہ جلبلاغہ نے لکھا ہے کہ وہ مراد ابو ذر غفاری تھے امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی راہ میں میرا ایک بھائی تھا اور وہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا وہ میری نگاہوں میں بہت عظمت رکھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی علی کے نگاہوں میں عظیم بننے کے لیے کیا چاہیے کہ انسان علی کے نگاہوں میں عظیم ہو جائے جس شخص کو علی کہہ دے بہت عظیم ہو تم اس کو نہیں کہیں گے جو حرام کھاتا ہے جو تاغوتیت رکھتا ہے جو خواہشات پر عمل کرتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ عظیم ہے جس کی نگاہ میں دنیا حقیر ہے ایوہ ناس اِنَّمَا اُخْبِرُكُمْ اَنْ اَخِنْ لِكَانَ مِنْ عَاظَ مِنْ نَاسْ فِي اَيْنِ اے لوگو یہ امام حسن علیہ السلام سے ہے یہ روایت امام حسن فرماتے ہیں اے لوگو میں بتاتا ہوں تمہیں ایک ایسا بھائی قَانَ مِنْ عَاظَ مِنْ نَاسْ فِي اَيْنِ تمام دنیا سے تمام انسانیت سے زیادہ وہ بھائی میری نظروں میں عظیم انسان تھا عظمن کا مالک تھا وَقَانُ الرَّأَصُ مَا عَظَّمَ بِهِ فِي اَيْنِ سِغَرُ الدُّنْيَا فِي اَيْنِ کس چیز نے اس کو میری نگاہوں میں عظیم بنایا دنیا کی حکارت نے اس کی نگاہوں میں اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا آئمہ کی نگاہ میں اگر عظیم بننا ہے تو اس چیز کو حکارت سے دیکھنا ہوگا جس کو امام حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مَنْ قَرُمَتْ نَفْسُهُ سَغُرَتِ الدُّنْيَا فِي اَيْنِ انسان کے شرف و بزرگی کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا اس کے نگاہوں میں حکیر ہو جاتی ہے عمیر المومنین علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا پاست ہے وہ حکیر ہے دنیا کی دوکے میں مطع ہو یہ دوکہ دیتی ہے انسان جب تک حکارت دنیا کی حکارت کی طرف متوجہ نہ ہو جائے اس کا عاشق رہتا ہے عمیر المومنین کی دعا ہے اللہم اسألوک اللہم ارفاہیتا فی معیشتی یہ جو پہلا نکتہ ذکر کیا تھا کہ دنیا زندگی کو نہیں کہتے وہ دنیا جس کو ترک کرنا ہے زندگی نہیں چھوڑنی اور کام کاروبار بھی نہیں چھوڑنا مال و منال بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ مال کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی وسائل زندگی بھی دنیا ہے یہ زندگی بھی دنیا ہے لیکن اس کے بارے میں کس کو آباد کرنا ہے الدنیا مذرات والآخرہ یہ وضاعت اس لئے ہو رہی ہے کہ غلط فہمی نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے کہ عمیر المومنین کی دنیا کے بارے میں اتنی روایتیں سن کر باہر نکل کے پسٹول لے کے کنپٹی بھی مال کے کہیں گے میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ حرام ہے اس دنیا کو اجارنا نہیں ہے موت سے پہلے کی زندگی کو بنانا ہے سوارنا ہے آباد کرنا ہے اس سے نتیجہ لینا ہے اس سے آخرت کا مانی ہے اس سے منزل مقصود پر پہنچنا ہے یہ مغلت ہے جو تمہیں دی گئی ہے اختتام سے پہلے پہلے اس کے اندر کوشش کرو محمد کرو جدیت اختیار کرو جدیت اختیار کرو اور وہ دنیا جس سے تمہاری زندگی کے وسائل بننے ایک کام کاج میوت مشکت تجارت وہ بھی تم نے کرنی ہے اس کو بھی ترک نہیں کرنا یہ نہیں کہو کہ یہ دنیا ہمیں نہیں میں نے صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادتیں کرنی ہے یہ کام کاروبار میں کرنا ہے چونکہ وسائل زندگی ہوں گے تو زندگی گزرے گی دنیا حکارت پستی گٹیا چیز کا نام ہر وہ چیز جس کے اندر پستی ہے حکارت ہے گٹیا جو انسان کو گرا دیتی ہے وہ دنیا ہے اس سے دوری اختیار کرنی ہے لعب و لعب جو مقصد سے انسان کو دور کر دیں اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں دعا کر دیں دعا میں فرماتے ہیں امام باکر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے اے خدا یا اپنی معیشت میں تجھ سے رفا طلب کرتا ہوں میں تنگی نہ دیں میری معیشت میں تنگی نہیں ہونی چاہیے امام پنجم دعا کر رہے ہیں اے خدا مجھے فقیر نہ بنانا مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا مجھے تنگ معیشت نہ دینا میں تجھ سے اے پروردگار خوشحالی معیشت کی خوشحالی مانگتا ہوں جب تک باقی ہوں میری معیشت اچھی ہو لیکن یہ معیشت کس لیے اچھی ہو اس لیے کہ تیری اطاعت و بندگی کر سکو تیری دین کی خدمت کر سکو و ام لوگو بہار رضوانک اور تیرے رضوان اور رضا تک پہنچ چکو و لا تجعل دنیا علیہ السجنا اے خدا یا اس دنیا کو میرے لیے جہنم و زندان نہ بنانا سختی نہ دینا و لا تجعل فرا کہا علیہ خزنا اور دنیا کے فرا کو میرے لیے غم نہ بنانا میرا غم دنیا نہ ہو ایسا لوگو کہ دنیا کا غم میرے دل میں بٹھا دے دنیا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے لیکن جو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ دنیا علیہ السلام فرماتے ہیں اے شوقہ قصیر اے دنیا تیری زندگی بہت مختصر سی ہے کوتا ہے پلک جبکنے میں گزر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے امان سادق علیہ السلام سے روایت ہے لَوْ لَا اَنْ يَؤُنَ النَّاسِ لَوْ فَعَلَا لَقَفَرَ النَّاسُ جَمِعَا خداون تبارک و تعالی اگر وہ کام جو لوگ چاہتے ہیں ہو جائے جیسا لوگ مانگتے ہیں طلب کرتے ہیں اگر یہ سارے کام ہو جائے دنیا کے جو کام چاہتے ہیں لوگ جو دنیا میں چاہتے ہیں یہ سب ان کو مل جائے یہ سارے کے سارے کافر ہو جائے لَقَفَرَ النَّاسُ جَمِعَا اِنَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ لَمْ يُبَالِهِ بِنْعِيمِ الدُّنْيَا لِعَدُوِهِ سَعَةً قَتُوْ وَلَوْ لَا ذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَلَوْ لَا اَنْ يَقُونَ النَّاسُ عُمَّةً وَاہِدًا وَلَوْ لَوْ ذَلِكَ لَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْا اَنْ يَخْزُنَ الْمُومِنُونَ لَجْعَلْتُ لِلْكَافِرِ اِسَابَةً مِنْ حَدِيدٍ لَا يَسْدَى رَاسَهُ عَبَدًا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو یہی سے سمجھ لو اگر اس دنیا میں حکارت و پستی والی دنیا یہ تیسرا معنی ہے دنیا کو جو بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کہیں غلط فیمینہ ہو جائے زندگی اور چیز ہے وسائل زندگی اور چیز ہے ان دونوں کا نام بھی دنیا ہے ان دونوں کو خراب نہیں کرنا ہر وہ چیز جو لحب ہے لحب ہے بے مقصد ہے حکارت ہے پستی ہے گھٹیا ہے اس کو ترک کرنا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی خیر کا پہلی ہوتا تو خدا کافروں کو نہ دیتا ہرگز اپنے دشمنوں کو ہرگز نہ دیتا لو ان دنیا کان تعدل انداللہ جناع بعوزت اور زباب ما سکل کافر منہ شربتن من ما یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی اور مکھی کے پر جتنی بھی قیمت رکھتی ہوتی تو خدا کبھی بھی اس کا ایک گونٹ بھی کافر کو نہ دیتا اگر دنیا کی قیمت خدا کی بارگاہ میں ہتنی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی ہے مچھر کے پر کی کیا قیمت ہے خود مچھر کی کیا قیمت ہے مکھی کے پر کی کیا قیمت ہے خود مکھی کی کیا قیمت ہے بے قیمت ترین چیز مکھی و مچھر اور دنیا مکھی کے پر جتنی بھی اہمیت خدا کیا نہیں رکھتی اگر اتنی بھی اہمیت ہوتی دنیا کی خدا دنیا کاقے کو نہ دیتا ساری دنیا سمیٹ کے نبیوں کو دے دیتا ساری دنیا سمیٹ کے مومنوں کو مسلمانوں کو دے دیتا لیکن آج دیکھیں دنیا حکارت پستی جس کے اندر حکارت ہے وہ پستی ہے یہ دنیا کے اندر ذہن میں رکھے دنیا دنیا ہے پست کام گھٹیا آمال گھٹیا خواہشات گھٹیا زندگی کاظب زندگی جھوٹی شخصیت یہ سب حکارت کی چیزیں ہیں یہ اگر کسی کام کی ہوتی خدا کبھی بھی کافروں کو نہ دیتا یہ ساری بھوگنوں کو تقسیم کر دیتا مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مرہ بجدی اسکن ملقا علا مزولت میتتن فقال لی اصحابی کم یساوی حازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک جانور کا مردار کوڑے کے گھندگی کے ڈھیر پہ ایسے بلیاں مری ہوئی ہوتی ہیں پھینک دیتے ہیں ان کو البتہ پہلے پھینکتے تھے آج کل آج کل تو نہیں پھینکتے مری ہوئے بلیاں آج کل تیل نکالتے ہیں یہ میکڈونل والے لے جاتے ہیں فاس فوڈ والے لے کے برگر بنا کے بہاں بنا کے دے دیتے ہیں کوفتیں بنا کے پہلے پھینک دے دیتے تھے بلیاں اب ایک بلی مری ہوئی یا بیڑ مری ہوئی مردار بدبو والی گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑی ہوئی تھی رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے ڈھیر سے اور وہ مردار دیکھا مرہ ہوا جانور بدبودار حضرت نے ان سے پوچھا فقال علیہ اصحابی کم یساوی حازا اس کی کتنی قیمت ہے یہ جو مرہ و مردار ہے فقال لعلہ لوکان حیین لم یساوی درہمن لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ مرہ و مردار ہے اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کی ایک درہم بھی قیمت نہیں تھی اگر زندہ ہوتا یہ جانور اب تو مردہ ہے مرہ ہوا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی نفس بیدہی وہ خدا جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم لَدُنِيَا أَحْوَلُ لَدُنِيَا أَحْوَلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ حَادَلْ جَدْيَ عَلَى اَحْلِ خدا کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے خدا کی نگاہ میں دنیا اس مردار جالبہ سے بھی زیادہ پاس تھا جو ڈھیر کی اوپر پڑا ہوا ہے مجھنودی امیر المومن علی نبی طالب علیہ السلام یہ جو کے چھلکے سے بھی زیادہ اور مٹی کے ریزوں سے بھی زیادہ پست ہونی چاہیے یہ دنیا اے ابن جندب اے ابن جندب اے ابوزر اگر چاہتا ہے خدا کے جوار میں تجھے مقام ملے بہشت میں پھر اس دنیا سے دوری اختیار کر یہ دنیا کے حکارت تجھے رب جلیل سے دور کر دے گی اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَقَفَ عَلَى مَزْبَلَةٍ بلا تن رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے دیکھا کہ گندگی کا ڈھیر ہے اور فقالا حضرت وہاں رکھ کے فقالا حلمو اے لوگو آو دورو ادھر آو فحلمو اے لوگو ادھر آو اِلَى الدُنیا وَأَخَذَ خَرَقًا قَدْ بُلِيَتْ اَلَى تِلْكَ الْمَزْبَلَةِ وَعَزَامًا قَدْ نَخَرَتْ فَقَالَ هَذِهِ الدُنیا اس گندگی میں ڈیر میں ایک مردار پڑا ہوا تھا اور اس کو گلہ سڑا ہوا بدھبو والا اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے جس کی ہڈیاں اور گورشت اور چتھےڑے علاق ہو چکے تھے حضرت نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اے اَبْنَائِ دُنیا جن کو دنیا چاہیے یہ پڑی ہوئی ہے سامنے جس کو لینی ہے لیلو یہ پڑی ہوئی ہے کھالو دنیا تو یہ دنیا کی حکارت ہے امیر اربون علیہ السلام یہ امام حسین علیہ السلام سے ہے یہ تین روایات میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں مجلس کے اختتام کیس لیے ایک روایت ہے سید الشہدہ علیہ السلام سے اِنَّ مِنْ حَوَانِ دُنْيَا اس دنیا کی پستی کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک نبی مکرم حضرت یحیہ ابن زکریہ کا سر اس دنیا کی خاطر ایک فاہشہ عورت کو توفے میں پیش کیا گیا ہے اس دنیا کی خاطر اسی مضمون کی روایت ہے امام شہارم سے امام فرماتے ہیں امام شہارم فرماتے ہیں کہ دنیا کی پستی کی یہی کافی ہے اس کے لیے کہ یحیہ ابن زکریہ کا سر ایک بدکار عورت کے پاس سونے کے تھان میں رکھ کر بھیجا گیا سونے کے دشت میں اور یہ عمل ایک ایسے شریف خاندان کے لیے تسلیت کا باعث ہے کہ دنیا نے ان کے ساتھ بھی یہی کاف کیا ہے اور یہی حدیث رسول اللہ سے اِنَّ مِنْ حَوَانِ دُنْيَا اللہ تعالیٰ اَنَّ يَحْيَىٰ ابن زکریہ قَتَلَتْهُ اِمْرَأَةٌ ایک شہوتران عورت کی شہوت کی وجہ سے یحیہ ابن زکریہ کا سر قلم کر کے تشت میں رہ کر حدیعے کے طور پر پیش کیا گیا یہ دنیا کی حکارت کے لیے کافی ہے عزیز امان کربلا میں جتنا ظلم ہوا اس کی جڑ اصلی دنیا ہی تھی عبید اللہ نے عبید اللہ ابن زیاد لئین لے انہی کوفیوں کو جنہوں نے امام کو دعوت دی تھی انہی کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے دنیا رکھی دنیا یہ رکھی کہ اگر تم جاؤ جا کر آل رسول فرزند رسول پر حملہ کرو قتل کرو ظلم کرو اور لوٹو جو کچھ لوٹو گے وہ بھی تمہارا اور جو ظلم ڈھاؤ گے ہر ظلم کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا پورے کوفہ کا لشکر اکٹھا ہوا اور اکٹھا ہو کر آ گیا کربلا میں اور آ کر فرزند رسول کو محاصرہ کر دیا پانی بند کر دیا آشور کا دن ہوا ظلم اس سے تم شروع ہوا ہر ظالم جب ظلم کے لئے آگے بڑھتا جو تیر مارتا ساتھ پہلے دو گواہ کھڑے کرتا کہ تُو نے گواہی دینی ہے کہ یہ تیر میں نے چلایا ہے جو کوئی نیزہ مارتا وہ پہلے دو گواہ فراہم کرتا کہ تُو نے عبیداللہ کے پاس گواہی دینی ہے یہ نیزہ میں نے مارا ہے جو پتھر مارتا وہ پہلے دو آدمیوں کو شاہد بناتا کہ یہ دیکھ یہ ظلم میں نے کیا ہے کیوں شاہد بناتا اس لئے کہ اسے انعام ملنا تھا ہر تیر کے بدلے ہر نیزے کے بدلے ہر پتھر کے بدلے ہر ظلم کے بدلے یہ نکتہ جو متعدد مجالس میں میں نے عرض کیا ہے کہ اگر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو فقط مارنا تھا قتل کرنا تھا تو قتل کر کے چھوڑ دیتے پھر اس کے بعد کچھ نہ کرتے لیکن جتنا ظلم قتل کے بعد کیا اتنا قتل سے پہلے نہیں کیا قتل کر کے کیا ظلم کیا کیا جرم کیا قتل کر کے سر تن سے جدا کر دیا اور سر تن سے جدا کر کے پھر لاشوں کو سہرام لٹا کر اوپر گھوڑے دوڑائے گئے لاش کو پائمال کیا گیا اتنا پائمال کیا گیا کہ لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں بچا امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے دس گھوڑے مقرر کیے گئے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیئے گئے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کر دیئے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے اور جب لاش پائمال ہو گئی پھر یہ چکس جاتا ہے سرگنہ دستے کا اور عمر سعید کو جا کر کہتا ہے اے عمر سعید مجھے سب سے بڑا اینعام دے کہنے لگا کس بات پر دوں کہا اس لیے کہ میں نے حسین کی لاش کو پائمال کر دیا ہے ادھر داروں اب یہ جملہ سنو حسین کی لاش کتنی پائمال ہوئی اتنی پائمال ہوئی کہ جب بہن بھائی کی لاش پر پہنچتی ہے اور دوزانو بیٹھ کر پہلا جملہ کیا فرماتی ہے آنطل حسین تو حسین ہے تو میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے تو علی کا حسین ہے تو نبی کا حسین ہے اس لیے کہ وہ حسین جو زینب نے بھیجا تھا وہ ایسے نہیں تھا جو لاشوں کی سموطلپ جو گوڑوں کی سموطلپ آئمال ہو رہا اور پھر اس کے بعد وہی کام ہوا جو امام زینب العابدین فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی خاطر یہیہ ابن زکریہ کا سر ایک فائشہ عورت کے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے یہیہ کا سر چاہیے ظالم نے سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر فائشہ عورت کو ہدیہ میں پیش کیا اور آج کربلا میں یہی کام ہو رہا ہے کہ فاطمہ کے لال کا سر کاٹا گیا اور کاٹ کر تشت میں رکھ کر ایک ایسے بدکار کے سامنے رکھا گیا اس بدکار نے چھڑی لی اور سر اپنے سے حسین کی بہرمتی کرنے لگا کبھی بالوں میں چھڑی لگاتا کبھی ہوتلوں میں چھڑی لگاتا کبھی زخمی داتوں میں چھڑی لگاتا اور اس وقت زینب علیہ نے فرمایا اے لئین تُو جانتا ہے کہ جس کی تُو بے حرمتی کر رہا ہے یہ نبی کی بوساگا ہے اَلَا لَانَتُ اللَّهِ اَلَا الظَّالِمُونَ خَسِيَا لَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَيَّمُونَ قَلَدِنِيَا مِقَالِبُونَ اللہمہ بحق اسمق العظیم العظم العظل اجلل اکرم خدا بندہ بحق محمد وعال محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوز کو شرف قبول یا تتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گیا انہیں جوار رحمت و مقام نصیب فرما جو مریضیں علیلیں انہیں شفای کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو اور شر و بلیہ سے محفوظ فرما پروردگارہ جو بے رزگار ہیں نرز کے حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائنِ غیبیت سے ان کے قرض ادا فرما خداوندہ امتِ اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات ادا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی ادا فرما ان فتنہگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزباللہ کو کامیابی ادا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے مرتسل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور سر پرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ ازادارانے سیدہ شہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، باہرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ ملتِ تشیعوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ زہر فرما ہمیں حضرت کے عوام و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے، مومنین و مومنات کے لئے بانیانِ مجلس، شرقہ و مجلس، منتظمینِ مجلس بالخصوص مرہوم و مغفور سید عدا سائن کے لئے و شہداءِ اسلام کے لئے وہ شہداء جنہیں کوئٹا میں ظالموں نے شہید کیا ہے زتم ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے ان کے لئے و بالخص امامِ شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ